بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں آج پاکستان کے اندر بدترین مظالم کا جو سلسلہ پولیس کی جانب سے اسلام آباد پولیس اور لاہور یعنی پنجاب پولیس کی جانب سے برپا کیا گیا اس کی مثال پاکستان کی تاریخ میں نہیں ملتی توشہ خانہ کیس میں آج عمران خان نے جوڈیشل کامپلیکس کے اندر حاضر ہونا تھا اس حوالے سے اسلام آباد پولیس نے جس طرح کا ایک گلو بٹوں والا رویہ اپنایا اور جس طرح کی دہشت گردی کے یہ مرتقب ہوئے یقینا مقبودہ کشمیر اور فلسطین کے اندر بھی اس طرح کے مناظر آپ کو دیکھنے کو نہیں ملیں گے اب توشہ خانہ کیس میں عمران خان کے وارنٹ گرفتاری تیس مارچ تک منسوخ ہو گئے ہیں جبکہ سمات بھی تیس مارچ تک ملتبی کر دی گئی ہے جبکہ توشہ خانہ کیس کی حاضری عمران خان نے گیٹ پر لگوائی اب وہ حاضری والی جو فائل ہے وہ بھی اس وقت غائب کر دی گئی ہے اور کہا یہ جا رہا ہے کہ عمران خان نے حاضری لگائی نہیں اور حاضری کے بغیر واپس آ گئے ہیں اب صورتحال کیا ہے تفصیلات کیا ہیں اس پر ہم آج کی ویڈیو میں بات کریں گے ناظرین اکرام آج سارا دن جس طرح کے واقعات پاکستان کے اندر خاص طور پر پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد اور لاہور میں نظر آئے سوشل میڈیا پر جو کلپس نظر آئے وہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی دیکھنے کو نہیں ملے عمران خان کے کارکنان نے آج ثابت کیا کہ وہ عمران خان کی اصل طاقت ہیں جو اسے کہیں اکیلا نہیں ہونے دیتے انہوں نے جس طرح کے نعرے لگایا تھے کہ جان دیں گے عمران نہیں دیں گے اور یہ وعدہ انہوں نے پورا کیا جس طرح کی شیلنگ انہوں نے سہی اور جس طرح کی تباہی جو ہے وہ اسلام آباد پولیس نے پھیری ہے اس طرح لگ رہا تھا کہ جیسے کوئی دہشتگرد جو ہیں وہ حملہ آور ہوئے ہیں جیسے کسی دہشتگرد کو مارنے کے لیے پولیس حملہ آور ہوتی ہے اس طرح کی بھرپور جو ہے وہ حملہ جو ہے وہ اسلام آباد پولیس کی جانب سے کیا گیا دوسری جانب اگر زمان پارک کی طرف ہم دیکھیں تو زمان پارک بھی اس وقت جو ہے وہ پولیس کے قبضے میں ہے پولیس کی جانب سے زمان پارک میں پانی چھوڑا جا رہا ہے آج جو کچھ زمان پارک میں ہوا ہے اگر ایسا بلاول ہاؤس یا جاتی عمرہ میں ہوتا تو اب تک جو ہے وہ امریکہ یورپی یونین یہاں تک کہ بھارت اور اسرائیل کا بھی مزمتی بیان آ چکا ہوتا یہاں سے پتا چلتا ہے کہ اس سب کے پیچھے اصل قوت کون ہے ورنہ اتنی انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں تو مارشاللہ دور میں بھی کبھی نہیں ہوئیں آج امران خان نے جس طرح سے خود کو عدالت کے سامنے پیش کیا ہے یقین کریں تو شاہ خانہ کیس جو ہے وہ اپنی موت آپ مر گیا ہے زمان پارک میں جو کچھ ہوا وہ پی ڈی ایم حکومت کی اخلاقی گراوٹ اور گھٹیا طرز عمل کا اکاس ہے جس شخص سے آپ کا سیاسی اناد ہے دشمنی ہے بغض ہے اس کی غیر موجودگی میں اس کے گھر پر حملہ آور ہونا یہ کہاں کی غیرت مندی ہے جب خان کے گاڑی پر شیلنگ ہو رہی تھی تب کارکنوں نے اسلام آباد جاتے ہوئے گاڑی سے لپٹ کر امران خان کی حفاظت کی تو دیکھیں پاکستانی قوم کس قدر امران خان سے محبت کرتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی کس طرح انہیں مدد حاصل ہے یقیناً امران خان کو کوئی ہرا نہیں سکتا جیسا کہ میں نے بتایا کہ پنجاب پولیس نے زمان پارک کے آنے اور جانے والے رستوں پر پانی چھوڑ دیا ہے ایک سائٹ پہ آپ کو پتا ہے کہ نہر ہے اور پورا کا پورا علاقہ اس وقت جو ہے وہ ایک چھوٹی نہر کا منظر پیش کر رہا ہے لیکن اتنی شیلنگ ان دریندوں نے کی ہے لیکن کارکنوں نے اخیر جو ہے وہ وفاہ نبھائی ہے زمان پارک میں اس وقت پولیس نے مکمل طور پر بلیک آؤٹ کیا ہوا ہے اور راستے بھی مکمل طور پر بند ہیں بجلی ڈسکنیکٹ ہے توشہ خانہ کیس میں عمران خان کی حاضری کے بعد عدالت نے کیس کی سماعت تیس مارچ تک ملتوی کر دیا اسے قبل عدالت نے توشہ خانہ کیس میں عمران خان کی حاضری لگوانے کی اجازت دی تھی جس کے بعد عدالتی عملہ حاضری کے لیے دستاویز لے کر عمران خان کے پاس پہنچا عمران خان کے وقلابی عدالت میں ہی ان کے ساتھ موجود تھے عمران خان کے وقیل بابا روان کی جانب سے حاضری سے استثناء کی درخواست دائر کرتے ہوئے کہا گیا کہ بتائیں ایسی صورتحال میں کیا کیا جائے عمران خان کو گاڑی میں ہی عدالتی حاضری لگانے کی اجازت دی جائے جس پر سیشن جج زفر اقبال نے عمران خان کی گاڑی میں حاضری لگانے کی استعداء منظور کرتے ہوئے کہا کہ عمران خان سے گاڑی میں ہی عدالتی حاضری کے دس خط لے لیے جائیں کارکنوں کی جانب سے جوڈیشل کامپلیکس سے باہر نہ جانے پر عمران خان گاڑی میں ہی عدالتی حاضری لگا کر واپس گئے ہیں آپ کو پتا ہے کہ اسلام آباد موٹروے پر ٹول پلازے کا کنٹرول پولیس نے سنبھال رکھا تھا اور پولیس نے اسلام آباد ٹول پلازے پر کام کرنے والے ملازمین تک کو جو ہے وہ ہٹا دیا تھا پھر جو اسلام آباد پولیس کی جانب سے جاری علامیہ کے مطابق اسلام آباد میں دفعہ ایک سو چوالیس جو ہے وہ نافذ کی گئی تھی اور کہا گیا تھا کہ کوئی بھی تین سے چار افراد اگر وہاں پر اکٹھے ہوتے ہیں تو ان کے اوپر ان کو جو ہے وہ گرفتار کیا جائے گا لیکن کارکنان کی اتنی بڑی تعداد تھی اتنی بڑی تعداد تھی کہ آپ کے سامنے بیان کرنا مشکل ہے انہوں نے وہ کنٹینرز ہٹائے جو کنٹینستان جو اسلام آباد کو بنایا گیا تھا ان کو ہٹا کر آج جو ہے وہ جوڈیشل کامپلیکس کے اندر عمران خان جو ہے وہ حاضری لگانے کے لیے عدالت کے اندر پہنچے عمران خان کی گاڑی جب جوڈیشل کامپلیکس پہنچی تھی تو پی ٹی آئی کے کارکنان بھی بڑی تعداد میں وہاں موجود تھے اور کارکنوں نے بھی احاطہ عدالت میں جانے کی کوشش کی جس پر پولیس کی جانب سے پی ٹی آئی کارکنوں کو جو ہے وہ لاتھی چارج کیا گیا جس میں شبلی فراز اور فروخ حبیب بھی جو ہیں وہ زخمی ہوئے ہیں اور اب شبلی فراز کو جو ہے وہ احاطہ عدالت سے گرفتار بھی کیا گیا ہے عمران خان کے وکیل بابا روان کی جانب سے جو حاضری کا استثناء تھا وہ منظور کیا گیا اور اس طرح عمران خان جو ہیں وہ حاضری لگا کر اس وقت واپس لاہور پہنچ رہے ہیں ناظرین اکرام توشہ خانہ کیس کی سماعت کے دوران اس وقت دلچسپ صورتحال پیدا ہوئی جب عمران خان کی عدالتی حاضری پر دس خط والی فائل ہی غائب کر دی گئی دوران سماعت عمران خان کے وکیل خاجہ حارس نے دلائل دیئے کہ عدالت نے جو فیصلہ دیا اس پر عمران خان سے دس خط لیئے ایس پی سمین ملک نے فائل مجھ سے لی تھی ایڈیشنل سیشن جج زفر اقبال نے استفسار کیا کہ درخواست کی در ہے جس پر ایس پی سمین ملک نے کہا کہ درخواست شبلی فراز کو دی تھی وکیل گوھر علی نے کہا کہ میں فائل نہیں دینا چاہ رہا تھا جبکہ ایس پی سمین ملک کا کہنا تھا کہ مجھے چوٹ لگی ہے میرے پاس دس خط شدہ جو درخواست ہے وہ موجود نہیں ہے وہ شیلنگ کے دوران کہیں کھو گئی ہے اب اس نے کہا کہ جی فازل جاج نے کہا کہ اس کو ڈھونڈ کر لائیں تو اب جو ایس پی سمین ملک صاحب ہیں وہ دس خط شدہ فیصلہ جو ہے وہ ڈھونڈنے میں لگے ہوئے ہیں تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اسلام آباد پولیس کی جانب سے کس طرح کی چالیں چلی گئیں کس طریقے سے کوشش کی گئی کہ آج عمران خان جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر پیش نہ ہو اور لیکن عمران خان جو ہے وہ ان کے تمام پلین نیست و نابود کرتے ہوئے نہ صرف جوڈیشل کامپلیکس کے اندر پہنچے بلکہ حاضری لگائی اور اب تیس مارچ تک کے لیے عمران خان کا یہ کیس جو ہے وہ سماعت کے لیے منسوخ کیا گیا ہے اب عمران خان جو ہے وہ لاہور کی طرف روانہ ہیں تحریک انصاف کے کارکنان ایسے مجاہد ہیں ایسا جذبہ ایسی بہادری ایسی استقامت صرف کتابوں میں میں نے تو کم از کم پڑھی ہے اپنی آنکھوں سے آج دیکھی ہے پولیس اور ایف سی والے خود بھی پیچھے ہٹتے جا رہے تھے ان میں سے اکثریت نے یہ کہا کہ ہم ان لوگوں پر تشدد نہیں کریں گے اب عمران خان کی دس بجے کے قریب جو ہے زمان پارک واپسی ہے زمان پارک کی صورتحال بھی انتہائی خراب ہے کیونکہ پولیس نے وہاں پر گھیرہ ڈالا ہوا ہے اور اس وقت جو ہے وہ لوگ جو ہیں وہ بہت عجیب نعرے لگا رہے ہیں مثلا نعرہ لگ رہا ہے کہ باجوا تیرہ پیو نیازی جیو نیازی جیو نیازی یعنی اسلام آباد کے اندر اس طرح کے جو ہیں وہ نعرے لگے ہیں اب لاہور کے اندر بھی پی ٹی آئی کے بہت زیادہ کارکنان جو ہیں وہ تعداد میں نکلے ہیں اور زمان پارک کی جانب رخ کر رہے ہیں یقیناً لگتا ایسے ہے کہ اب کچھ دیر کے بعد یا ایک ڈیڑھ گھنٹے کے بعد زمان پارک دوبارہ میدان جنگ بننے جا رہا ہے جیسے جماعتیں اپنی سیاست کرتی رہیں گی بیانیاں بناتے رہیں گے لیکن حیرانگی کی بات یہ ہے کہ ان دانشوروں کی فکری بددیانتی جو ہے وہ اس سے ظاہر ہوتی ہے کہ عمران خان کے گھر کے اندر پولیس کے داخلے پر یہ خوشی کے شادیانے مطلب بجھاتے رہے چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کیا گیا یعنی کل کو حکومت تو دوسروں کے بھی آ سکتی ہے پھر کیا ہوگا اب اس وقت جو صورتحال ہے وہ بڑی عجیب ہے کشمیری مسلمان مجھے زیادہ خوش قسمت لگتے ہیں کیونکہ ان کے گھروں پر حملہ کرنے والی پولیس جو ہے وہ اللہ اکبر کا نعرہ نہیں لگاتی مگر عمران خان کے گھر پر حملے کے بعد پنجاب پولیس جو ہے وہ اللہ اکبر کہتی ہوئی باہر نظر آئی تھی تو ناظرین اکرام آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے اب اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا